بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس پینسلوینیا کے بعد نوارڈا نے بھی جو بائیڈن کی فتح کا اعلان کر دیا دیموکریٹس امیدوار کے الیکٹرول ووٹو کی تعداد دو سو اناسی ہو گئی واشنگٹن میں دونوں پارٹیوں کے حامی سڑکوں پر نکل آئے وائٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری امارتوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں ریاست پینسلوینیا کی جانب سے جو بائیڈن کی حق میں فیصلے کے بعد ریاست نوارڈا نے بھی جو بائیڈن کی فتح کا اعلان کر دیا ہے نوارڈا کے چھے الیکٹرول ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹرول ووٹو کی تعداد دو سو اناسی ہو گئی ہے جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے الیکٹرول ووٹ ابھی تک دو سو چودہ ہیں اے پی کے مرتب کردہ نتائج کے مطابق جو بائیڈن کے الیکٹرول ووٹو کی تعداد دو سو نوے ہو چکی ہے ریاست نوارڈا سرخ ریاست سمجھی جاتی ہے مگر دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں کئی سرخ ریاستوں میں ڈیموکریٹس کو تاریخی کامشابیاں ملی ہیں ابھی تک ریاست جارجیہ، سمالی کیرولینہ اور الاسکا کے نتائج کا اعلان نہیں ہوا تو توقع کی جا رہی ہے کہ سولہ الیکٹرول ووٹ رکھنے والے ریاست جارجیہ میں بھی بائیڈن کو کامشابی ملے گی جبکہ ریاست سمالی کیرولینہ میں دونوں امیدواروں کے درمیان انتہائی قریبی مقابلہ ہے اور پندرہ الیکٹرول ووٹ ٹٹنے والی اس ریاست میں ٹرمپ کو معمولی برتری حاصل ہے اور روایتی طور پر اس سورک ریاست میں بھی اب بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے ادھر واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس اور کیپیٹل ہل لنکر میموریل اور پنسلوینیا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس سپورٹر کی ایک بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نے اس کے مطابق اگر یہ وفاقی دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی ڈیموکریٹس اکسریتی شہر ہے مگر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکی سیکرٹ سروس نے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے اس طرح امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان سمیت شہر کی اہم سرکاری امارتوں کی حفاظت کی ذمہ دار یونائٹر سٹیٹس کیپیٹل پولیس سے قائم جی ادارہ صدر کی بجائے کانگرس کو جواب دے ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں سارجنٹ آف آر بس کے فرائز کے علاوہ سینٹ اور ایوان نمائندگان کو سیکیورٹی فرام کرنا بھی شامل ہے دوسری جانب وائشنگٹن ڈی سی کی میر موریل باؤسر نے مقامی پولیس حکام کو ہر حال میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق میر موریل باؤسر اور واشنگٹن میٹرو پولیٹن پولیس کے چیف پیٹر نوسم نے شہر کے مختلف حیصوں کا دورہ بھی کیا ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ بلیک لائف میٹرز کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہے اور جو بائیڈن کی فتح کا جیشن منا رہے ہیں تاہم لوگوں کے حجوم میں بہت کم افراد نے کرونا ایسو پیز کے تحت ماسک پین رکھے ہیں امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر اسرائیل امریکی حمایت سے آفتہ ونزیلا کی جلاوطن حکومت اور بھارت جو بائیڈن کی کامجابی سے خوش نہیں ہیں کیونکہ خدشہ ہے حکومت کی تبدیلی سے ان ملکوں کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے امریکہ کے نو منتحب صدر جو بائیڈن کا قوم سے پہلا خطاب میں آپ لوگوں کی یقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم ایک ہیں اور یہ انقلابی ریاست ہے سب لوگوں کے یقین نے میرا یقین جیتا ہے میں اس قوم کی بیک بون جو کہ میڈل کلاس ہے اس کو آگے لانے میں اہم کردار ادا کروں گا میں امریکہ کی سالمیت اور خودمحتاری کا خیال کروں گا آپ لوگوں کی مدد سے میں جہاں پہنچ رہا ہوں آپ لوگوں میں میرا دل بستا ہے امریکیوں کا رویہ سب سے اچھا ہے انہوں نے اپنی بیوی کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ عزیم عورت ہیں اور ساتھی نائب صدر کملہ حیرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارک بات دی کہ یہ امریکی تاریخ کی پہلی نائب صدر خاتون ہیں جو اپنی محنت سے کامجاب ہوئی ہیں عوام کے ووٹوں سے ہمیں واضح فتح ملی ہے میں اہد کرتا ہوں کہ امریکہ کے عوام کو متحد رکھوں گا امریکہ کو دنیا بھار میں احترام دلانے میں اپنا کردار ادا کروں گا یہ میری فتح نہیں بلکہ عوام کی فتح ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا عوام نے مجھے نہیں امریکی معیشت کو ووٹ دیا اور میں محنت کر کے امریکہ کی معیشت بہتر کروں گا آئیے مل کر تبدیلی لاتے ہیں ٹرمپ نے جو کچھ کیا اسے بھول جاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے بات کریں گے اور ترقی کی راہ پر گام زن ہوں گے یہ سب امریکی ہیں اور امریکہ سے محبت کرتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب وقت ثابت کرے گا کہ ہم نے امریکہ کے لیے کسٹ کرنا ہے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے لیے سب سے پہلے امریکہ ہوگا آئیے آج جی پبلکن اور ڈیموکریٹس مل کر بیٹھیں اور امریکہ اور امریکی عوام کے لیے ایک ہو کر کام کریں میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب ہیں جینے پورا کرنا ہے اب نسل پرستی کی جنگ ختم کرنے کا وقت ہے آگے بڑھنے کا وقت ہے اور میں امریکی عوام کو آگے لے جانے کے لیے آیا ہوں ہم سب محبت وطن ہیں پوری دنیا امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور امریکہ سب سے بہترین ہے امریکی کبھی کسی کام کو ترک نہیں کرتے اور آگے بڑھنا جانتے ہیں موسیقی